موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آجا ہم پاکستانی واقعی ایک زندہ دل قوم ہیں ہم زندہ قوم ہیں اور اس وقت اس وقت لاہور میں لاہور کلندر اور ملتان سلطان کے درمیان بڑا دلچسپ فائنل میٹ جاری ہے اس وقت چوکوں اور چھکوں کی بارش ہو رہی ہے حالانکہ اسی شہر میں لاہور میں صبح کے وقت اور پھر سارا دن اسلامباد میں آسو گیس کے گولوں کی بارش ہوتی رہی کراچی میں اس وقت ایمکیم پاکستان اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے ایمکیم پاکستان کہہ رہی ہے کہ شہر کی تاریخ کا بہت بڑا وہ جلسہ کریں گے کراچی کے شہری ایک پر امن سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جبکہ اصل پاکستان یعنی لاہور سے لے کر اسلامباد تک آج سارا دن جب امران خان عدالت میں پیشی کے لیے آ رہے تھے تو جگہ جگہ ان کا استقوال ہوتا رہا لوگ سوال بھی کرتے رہے کہ جس کی عدالت میں پیشی ہو جو ملزیم ہو اور جس پر فرد جرم آئید ہونا ہو کیا باقی لوگوں کا بھی اسی طرح استقوال ہوا کرتا ہے سلطان اس ملکے یا کلندر اس ملکے وہ تو بڑے خوشحال ہوں گے بڑی آسودہ زندگی گزار رہے ہوں گے لیکن آسو گینس کے ان گولوں میں ان غریب آدمی کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا کہ وہ پتہ نہیں مہنگائی کے اس دور میں کسی زندگی گزار رہے ہیں ہم ناظرین آج کا پروگرام انہی حوالوں سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ہمارے روبرو ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ نے وقت دیا جناب شعب شاہین صاحب سابق صدر اسلامباد ہائی کورڈ بار اسوسییشن بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے اور مونہ عالم صاحب آپ تجزیہ کار ہیں انکر پرسن ہے تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جج صاحب تھوڑا سا فلیور میں ہٹ کے بعد کرنا چاہ رہا ہوں جو کچھ سارا دن آج ہم سکرینز پہ دیکھتے رہے کراچی میں ایم کی ایم پاکستان کا آج پاور شو ہے کیا فیل ہے کراچی شہر کی آپ کے پاس مجھے تو معلوم نہیں میں جو کراچی میں رہتا ہوں لیکن مجھے تو کوئی احساس نہیں ہوا کہ زڑکوں پہ کوئی ایسی بات ہے کسی خاص مقصود جگہوں پہ ایسا ہوگا اور جہاں پہ انہوں کی پاور ہے زیادہ لیکن کراچی شہر کو کوئی اثر نہیں ہوا جو ایم کی ایم اور کوئی جزتہ کرنے آپ کیا سمجھتے ہیں جب ملک کے دوسرے حصوں میں آسو گیس چل رہی ہو یا لاور میں فور دیٹ میٹر میچ ہو رہا تو کراچی میں ایک پر امن طریقے سے سیاسی ورکر دے کے اجتماع کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے فرق تو نظر آتا ہے پھر ہاں فرق تو یقینا ہے دیکھیں ایم کی ایم تو وہ نہیں ہے جو توانے زمانے میں ہوتی تھی آپ کو یاد ہے جو حق نہیں کرتے تھے یہ لوگ اب تو یہ کافی ری فارمڈ ایم کی ایم ہے اور اب وہ اپنی ایمپورٹنس دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب کراچی وہ کراچی نہیں ہے جو کہ عطاف حسین کے زمانے کا کراچی تھا کراچی بڑا کاؤسل پالٹنس شہر بن گیا ہے ہر قصد لوگ یہاں جاتے ہیں اور ایم کی ایم ابھی تک چاہتی ہے کہ اس کی ایمپورٹنس برقرار رہے لیکن میرے شال میں ان کو شاید پرابنز ہوں گے اس میں کہ اپنی ایمپورٹنس برقرار رکھ سکتے ہیں مونالم صاحبہ آپ بھی کراچی کی پالٹیکس کو اچھی طرح سمجھتی ہیں ایم کی ایم نے حالیہ بلدیاتی انتخابات کا بائیکارٹ کیا تھا اور پھر کہا تھا کہ ٹرن آؤٹ کام آیا ہے اٹمینز کے کراچی کے لوگ جیت گئے آج جو پاور شو کرنے جا رہے ہیں آپ کی کیا فیلنگ ہے دیکھیں کراچی میں تو پراچہ صاحب ظاہر ہے آئی ٹھنک اورڈی جو سیاست اس وقت چل رہی ہے وہ وہاں پر ایک ویکیوم ہے اور اس ویکیوم کو کوئی بھر نہیں پا رہا ہے ہمیں کافی ٹائم سے یہ ایک احساس ہے جو کراچی میں آ رہا ہے اور کراچی کے لوگ چاہے جس کے اندر بھی اپنا کانفیٹنس رکھتے ہیں وہ لوگ آئی ٹھنک ان کو آخر میں ڈسپوائنٹ ہی کرتے ہیں جس وجہ سے جو ایک خلا ہے وہ پور ہو کر نہیں دی رہا سیاسی خلا کراچی میں اور یہی چیز دیکھیں سب طرف سے تمام اطراف سے ایک طرح سے ایڈنٹیفائر ہو جاتی ہے بار بار ابھی بھی کراچی میں وہ ویکیوم جاری ہے ابھی بھی بنا ہوا ہے اور اب جماعت اسلامی کی طرف لوگ زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کو پتائیں یہ جو بڑھتا وہ رجحان ہے کراچی کے سیاست کا وہ ہمیں اب روز بروز نظر آ رہا ہے تو آئی ٹھنک یہ بڑی ایک ایویڈنٹ بات ہے کہ اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بہت بڑا لمحے فکریہ بھی ہونا چاہیے کہ کراچی جیسے میٹرو پولیٹرن میں معاشی حب میں جہاں پر لوگوں میں بے پناہ شہور ہیں لوگ بڑے سیاسی طور پر اویر ہیں وہاں پر ابھی بھی اگر کوئی جماعت اپنی جگہ اور اپنی اپنی سپیس کریئیٹ نہیں کر پائی ہے اور ایک میجوریٹی چلیں سپیس تو کلٹرز میں ہے وہ کی بہت ساری جماعتوں کی سبکی ہے بلکہ پیپلز پارٹی کی بھی اب دوبارہ سے کوئی کلٹرز سپیس آرہی ہے وہاں پر لیکن اس کے علاوہ جو دیدر جو پہلو ہیں اوبرال بائی ام لارج کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویکیوم ہے اور یہ تمام جماعتوں کے لیے ایک میجوریٹی ویکیوم کو فل نہ کر پانا ایک لمحے دکھ لیا ہونے سے لیے لیکن آج کی جو ایکٹیویٹی ہے آج پاور شو کی وہ بات بار بار کر رہے تھے کل ہم نے سنا مصطفیٰ کمال صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے ڈکٹر فاروق ستار بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا پاور شو ہوگا ایک ایسے وقت میں جب بلدیاتی انتخابات کا وہ بائیکارٹ کر چکے اس میں حصہ نہیں لیا قومی اسیمبلی کے الیکشن ابھی ہونے نہیں ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی صوبائی اسیمبلیوں کی طرح وہاں سندھ اسیمبلی کے بھی الیکشن نہیں ہے تو پھر آج کی ایکٹیویٹی کا کیا آپ کو مقصد نظر آتا ہے یہ بالکل بات صحیح ہے اور یہ مجھے رکھتا ہے بہت ایک obvious سی بات ہے کہ کوئی اس کا purpose کسی کی طرف سے define نہیں کیا جا رہا مجھے تو لگتا ہے ان کو بلکہ اس کا purpose یہی رکھنا چاہیے اور یہی define کرنا چاہیے تھا اب تو دیر ہو گئی ہے لیکن اگر پہلے جب یہ انہوں نے plan کیا تھا تو یہی اس کو define کرنا چاہیے تھا کہ چونکہ یہ تمام لوگ اب دوبارہ اکھٹے ہو گئے اور انہوں نے مل کر ایک دوبارہ MQM بنا لی ہے تو ان کو تو پہلے یہ define کرنا چاہیے تھا کہ اب ان کی کیا space ہے کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں نے دوسرے کے بارے میں جو باتیں کی ہیں جو الزامات لگائے ہیں اور غطار وطن ہونے کے مطلب کوئی قصد نہیں چھوڑی گئی ہے تو اگر یہ تمام لوگ آئے ہیں تو ان کو تو یہ لوگ waters تیسٹ کر رہے ہیں ابھی اور ان کے لیے یہ glitmas تیسٹ زیادہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ تمام لوگ اکھٹے ہوئے ہیں تو آپٹکس کیسی ہیں ان کے اکھٹا ہونے کی کیا یہ وہی MQM ہے جو یہ توقع رکھے سے اکھٹے ہوئے ہیں کہ جن کے کہنے پر پورے شہر میں دکانے کا بھی بند ہو جاتی تھی کبھی پورے شہر کو جام کر دیا جاتا تھا اور جب ان کے کوئی خطاب بغیرہ ہوتا تھا یا جو ان کے طبقے قائد خطاب کرتے تھے تو وہ پوری گلی جو ہے وہ لوگوں سے بھر جاتی تھی کھچا کھچ لوگ بیٹھے ہوئے ان کو اتنے سارے لوگوں کو ایک آواز کے ایک خاموش کے زور پر ان کو چھپ کرا دیا جاتا تھا سارے لوگ چھپو جاتے تھے تو کیا وہی ان کا ڈسپلن ہے مجھے تو لگائے کہ یہ لوگ وارٹر سٹسٹ کر رہے ہیں لیکن میں اس میں سب تختلاف کرتی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کی وہ پریزنس اس شہر میں کبھی ہو سکتی ہے اور اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ بار بار تجربہ تار اور بار بار ایکسپریمنٹ کر کے اپنے آپ سے دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی ایکسپریمنٹل پولیٹک سب ہمارے سیاستدان اور جو ہمارے عوام ہیں ان کو اس چیز کی عادت ہے سو لٹمس ٹیسٹ آپ کہہ رہی ہیں آج پتا چل جائے گا شویب شاہین صاحب کراچی میں تو ایکٹیوٹی جاری ہے لیکن آج اسلامباد میں بھی ایکٹیوٹی ہوئی سارا دن ایکٹیوٹی ہوتی رہی سارا دن یہاں سو گیس چلتی رہی جو آؤٹ کم آیا آپ تو مطمئن ہوں گے اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کراچی کے حوالے سے صرف ایک فکرہ کہہ کے آگے جاؤں گا جی جی پلیز پلیز آپ دو فکرے کہیں جی کمان ہے کراچی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایمکیو ایم کو جو سب سے زیادہ لاؤس ہوا ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنے کی صورت میں ہوا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو انٹی ووٹ ہے وہ ایمکیو اٹھایا کرتی تھی اب وہ ووٹ ٹلٹ ہوا ہے ٹورز جماعت اسلامی ایک ہوگی پی ٹی آئی کیونکہ باقی دونوں جماعتیں پی ٹی آئی تو ابھی بلدیاتی انتخابات میں بلدیاتی الیکشن کو تو آپ نہ ہی سمجھیں جو کچھ وہاں دھوکا ہوا جس طرح کے رگڈ الیکشن تھے جس طرح کے کمپرومائز الیکشن سے ان کو آپ الیکشن نہ سمجھیں جب جنرل الیکشنز ہوں گے مجھے جو نظر آ رہا ہے تو جو پیپلز پارٹی ہے اس کو تو وہ کراچی کے لوگ ووٹ نہیں دیتے جو وہاں کی تباہی ہے ایمکو ایم کو بہرحال لوگوں نے ازمال لیا ہے کئی دفعہ اور اب یہ جو ساتھی بن گئے ہیں بے شک جتنا الگ ہونے کی بھی کوشش کریں ان کا ووٹ بینک ٹلٹ وائے توورڈز جماعت اسلامی اور فیوچر میں اگر کوئی مقابلہ ہوگا جو مجھے نظر آ رہا ہے جماعت اسلامی پی ٹی آئی ہوگا اگر یہ کھٹے لڑتے ہیں یا الگ لڑتے ہیں دونوں صورتوں میں میکسیمم ووٹ یہ لوگ حاصل کریں گے یہ تو ہے میرا تجربہ اور جو آج کی پوزیشن آپ بتا رہے ہیں دیکھیں عمران خان وہاں سے نکلا زمان پارک سے وہاں کی پولیس نے جس طرح بدماشی دکھائی جا کر گھر کے گیٹ توڑ دیئے چادر چار دیواری کو پامال کیا میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں پھر یہاں آنے کے بعد یہ دنیا کا کون سا نظام ہے کہ ایک سابق پرائم منسٹر آ رہا ہے اپنے عدالت میں پیش ہی اور دس دفعہ نہیں بیس دفعہ نہیں چلیس دفعہ یہاں پہلے پیش ہوا ہے اسی سیویل کورٹ میں بھی پیش ہوا ہے ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوا ہے ہائی کورٹ میں پچھلے دو ہفتے پہلے پیش ہو کر گیا ہے جب گیٹ توڑ دیئے تھے نہیں نہیں وہ سپیشل کورٹ تھی اسی دن سپیشل کورٹ میں بھی آیا اور ہائی کورٹ میں بھی آیا اور اس کے ساتھ کوئی ایسا ناخشگوار واقعہ نہیں آیا اور رات چار ہزار سے زائد جس میں پولیس والے پنجاب پولیس سامباد پولیس اس نے ڈپلائے کر دی آئی جی نے اور ساتھ اتنے کنٹینرز ہم نے شاید اس ایریا میں کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے اور ایسے نہ لگتا تھا کہ وہ کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتے تھی اور سلام ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہ وہ آئے انہوں نے اس تشدد کا جو شلے ہوئی یہ پر نہیں مار سکتی تھی تو پھر یہ کیسے آ گئے جن کو آپ سلام پیش کر رہے ہیں جو شخص میں ایک وابتہ ہوں نا اس وقت اس فاشسٹ حکومت نے ہر وہ حرکت کر کے دیکھ لی پاکستان کے تاریخ میں ایک شخص کے خلاف چورانوے ایف ای آریں کٹیں ہمیں تو یہ پتا ہی نہیں تھا ہم ان کے وکیل ہیں رہے ہیں ہم چورانوے ایف ای آریں ہمیں نہیں پتا تھا جو کس ہائی کورٹ میں لسٹ پیش کی ہے ایک لیڈر کے خلاف نو مہینے آٹھ مہینے میں چورانوے ایف ای آر درج ہونا یہ پاکستان کی تاریخ کا نوکہ واقعہ ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ اس میں مختدر حلقے طبقے اور اس میں الیکشن کمیشن اس میں پیمرہ آج پیمرہ نے کیا نوٹفیکشن کر دیا بول کو بند کر دیا اور باقیوں کہا کہ کوئی ویجوالز نہیں دکھائیں گے ریکارڈڈ ویجوالز بھی نہیں دکھائیں گے تو بھائی پھر یہ آزادی صحافت کا گلہ گھونٹا ہے آپ نے تو یہ کر کیا رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ ساری پلٹیکل پارٹیز ایک طرف ہے اصل مسئلہ کیا ہے عمران خان ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا وہ لندن نہیں گیا وہ دبائی نہیں گیا وہ پبلک میں چلا گیا اس کو ایک کریڈٹ جاتا ہے اور پبلک کو اب اویر نے ساگی ہے کہ یہ مہنگائی مکاو مارچ کا ڈراما رچا کر جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اس ملک کو دیا کیا ہے جو ملک کے ساتھ انہوں نے کھلوار کیا ہے اب عوام عمران کے ساتھ کھڑی ہے تمام مقتدر طبقے حلقے مافیاز حکومتیں جماعتیں سب ایک طرف کھڑی ہے اب ان کے درمیان ٹکراؤ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے ابھی وقت ہے کہ یہ ٹکراؤ خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کی صورت اختیار نہ کر لے خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے یہ سوچنے کا مقام ہے پلٹیکل پارٹیز کا جمہوری طاقتوں کا ہمارے اداروں کا ملک کے ساتھ جو محبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کا کہ آج بیٹھ کے کوئی حل نکالے واقعی سوچنے کا مقام ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جسٹس شائق عثمانی صاحب سے میرا سوال ہوگا یہ جب فائل گم ہو جاتی ہے جیسے اسلام آباد میں آج فائل گم ہوئی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کی لیگل امپلیکیشن کیا ہوتی ہے بریک کے بعد ناظرین یہ سوال ان کے سامنے پیش کریں گے ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں جسٹس شائق عثمانی صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا یہ بیسے عجیب سا واقعہ ہوا عمران خان آئے عدالت کے باہر تھے ان کی حاضری کی فائل گم ہو گئی وہ نہیں ملی جج صاحب نے کہا کہ چلیں جی ان کی حاضری ہو گئی اور اب ہیرنگ تیس تک چلی گئی یہ درہ قانونی پہلو ہمیں بتائیے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے سارے فائل گم ہونے کی حاضری قبول ہونے کی دیکھیں کورٹس میں فائلیں ہوتی ہیں کورٹس میں اتنی فائلیں ہوتی ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے فائلیں گم ہوجاتی ہیں فائلوں کو ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے یہ ساری ایک پولیٹیکل مو ہے کہ کسی طریقے سے یہ فرد جرم نہ آیت کی جائے عمران خان صاحب کے پاس اوپر اور وہ اس وجہ سے کہ الیکشن سے پہلے چونکہ الیکشن میں شاید اپریل میں ہوں گے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے فرد جرم جو اتنا ڈیلے ہو جائے کہ اس کا الیکشن ہو جائیں اس کے بعد جو کچھ ہو تو اب فائل گم ہونا یا اسی سسلے کی ایک کڑی مجھت نظر آتی ہے اور اب یہ فائل گم ہو گئی تو اس کو ریکنسٹک کرنا پڑے گا اور ریکنسٹک کرنے کے لیے پھر وہ کہیں گے یہ حلت ہے یہ صحیح ہے وہ ہے اس بھی کے لئے ہوگا تو تیس مارچ تو جو سمجھ کیا ہے اس دن بھی کچھ نہیں تو یہ میرے خیال میں ایک قسم کی ایک پولیٹیکل کہتے ہیں جسٹس صاحب جو مجھے سمجھ آئی ہے آپ کی بات کہ فائل جان بوجھ کے گم کر دی گئی تاکہ فرد جرم آئید نہ ہو لیکن فائل تو اس پی پولیس والے سے کہیں گم ہوئی وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ شبلی فراز نے مجھے دی تھی سینیٹر صاحب نے اور پھر پتہ نہیں وہ آسو گیس چل رہی تھی میں گر گیا میری ٹانگ پہ بھی زخم آیا وہ اب کہانی کوئی ہو بھی ہو میں نے آپ کو بتایا کہ فائل گو ہونا کوئی انیوشل چیز نہیں ہوتی کوٹ بھی ہوتا رہتا ہے لیکن اس کے ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے اور چونکہ یہاں پہ کچھ سیچویشن کچھ ایسی ہے کس طرح سے ہوا کس نے کیا کیوں کیا یہ تو مجھے پتہ نہیں میں اس موقع میں موجود نہیں تھا لیکن بہت سورت مجھے تو لگتا ہے وہ یہ کہ کسی طریقے سے فرد جرم نہ آئے تو اس کے لیے یہ کاروائی ہوئی ہے چاہے ملی بھگت سے ہوئی ہے یا ایکسیڈنٹلی ہوئی ہے یہ مجھے معلوم ہے اسی کیس میں جب لاہور ہائی کورڈ نے دو دن پہلے فیصلہ دیا کہ اگر عمران خان پیش نہ ہوئے تو پھر اس انڈر ٹیکنگ کی بنیاد پر توہین عدالت بھی لاگ جائے گی لیکن آج توہین عدالت نہیں لگی تو جو عمران خان گیٹ کے باہر کھڑے رہے اس کو پھر حادری ہی تصور کیا گیا لیکن اب یہ جو سارا جو سیچویشن ہوئی ہے یہ عمران خان کے وارنٹ کا میری تجربے میں میں تو ساٹھ سال سے کامونی تعلق ہے اور میں نے تو اپنی لگی میں ایسی چیزیں نہیں دی ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کمپلیٹی تین ایفیکٹیو ہو گئی ہیں اپنے آرڈرز کو بے کراسی کے لیے کیونکہ عدالتوں کا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کس کو سدد دینی ہے کسی کو نہیں دینی ہے کسی کے فیور میں کرنا ہے ان کا تو کام ہے کہ اپنے پسیجر سے چلنا کام ہے یہ پسیجر کو بھی چھوڑ کر کے ہماری عدالتوں نے ایسے ایسے آرڈرز پاس کی ہیں جو کہ میرے خیال میں میری نظر میں میری ناکس نظر میں یہ بلکل میرے خیال میں ایسا کبھی پیلہ نہیں ہوا اور نہ ہوا کیوں ہوا کس وجہ سے ہوا کیا کسی سے کہنے سے ہوا یا ویسے ہی لوگوں کے اپنے پرسنل لائکس کی وجہ سے ہوا لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے جو کہ بڑی انیوز ہو رہا ہے واقعی بڑا انجوزول بھی ہے اور الارمنگ بھی ہے شعب شاہین صاحب فائل ہی گائب ہو جانا کسی نے بھی کی ہو کسی بھی وجہ سے ہوئی ہو لیکن یہ تو ایک انٹینشنل فیل ہے نا فائل گائب ہونا اور ڈائریکٹ بینیفیشری پھر عمران خان ہے کہ ان پر فرد جرم آئید نہیں ہوئی نہیں میں نہ نہیں خیال کہ یہ اس میں بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں بینیفیشری اس میں وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ تیس تاریخ کو عمران خان ذاتی حیثیت میں دوبارہ آئیں چونکہ اگر آدھ فرد جرم آئید ہو جاتی کوٹ نے خود کہا ہے اچھا ایک بات تو کلیریفائی کر دوں فائل گم نہیں ہوئی آرڈر شیٹ گم ہوئی ہے جس فائل آرڈر کی ایک پتے کے اوپر سائن کرانے کے لیے بھی جاتا یعنی جو ریکوائیڈ ڈاکیومنٹ تھا یا کاغذ تھا وہ گم ہو گیا وہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا جس کے اوپر صرف حاضری لگانی تھی صرف وہ غائب ہوئی ہے فائل سیکیور حالت میں وہ جج صاحب نہیں لیکن اس کا جو ایک ہی کاغذ گم ہوا تو اس کا امپیکٹ تو وہی ہو گیا اس کا امپیکٹ صرف اتنا ہوا کہ فرد جرم کے لیے ان کو دوبارہ تیس تاریخ کو آنا پڑے گا نقصان اس میں عمران خان کو ہے فائدہ نہیں ہے کیسے نقصان میں بتاتا ہوں نا فرد جرم آئید ہونے کے لیے اس کا پرسنل اٹیننس ضروری ہے کلا کے موجودگی میں ایگزمشن ہو کے آپ پروسیجرل ایوڈنس آپ کرا سکتے ہیں کراس ایگزمشن کرا سکتے ہیں ڈیفنس ایوڈنس لا سکتے ہیں بیس کر سکتے ہیں اس کا پرپس ان کا صرف یہ تھا دیکھیں ایک بات صرف میں پہلے ایک بات کلریفائی کر دوں ایس پی صاحب کو بھیجا کہ وہ کلاس اہبان کے ساتھ جائیں سائن کرا کے گاڑی اندر موجود تھی لیکن اتنی شیلنگ تھی کہ اندر آنے نہیں دے رہی تھی پولیس نہیں آنے دے رہی تھی ایک گھنٹہ وہ پھسے رہے گیٹ کے اندر باہر پہلے پھر گیٹ کے اندر تو انہیں کہا جائیں وہاں سے سائن کرا لائیں جب وہ سائن اگر ہزاروں لوگ آ جائیں گے تو وہ اندر کیسے آپ جو کہہیں پولیس نہیں آنے دے رہی تھی پولیس نہیں آنے دے رہی تھی پولیس نے بھئی شیلنگ نہ کریں وہ تو آ رہے ہیں تو پھر ہزاروں لوگوں کو اندر آنے نہیں ہزاروں کو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا لوگ اس کی پروٹیکشن کے لیے باہر کھڑے ہوئے تھے یہ چاہتے تھے بیسیکلی اس کو حراس کرنا اس کو گرفتار کرنا اس کو کسی اور مقصد تھا لیکن بہرحال میں آپ کو یہ واقعہ پہلے بتا دوں اس پی صاحب کو بھیجا کے جائیں سائن کرالائیں سائن کرتے وقت اس کی ویڈیو بنائی گی سائن کرنے کے بعد یہ کس نے بنائی ویڈیو وہاں کے جو بھی لوگ تھے کوٹ میں دکھائی گئی شاید یاد بتائی گئی یعنی پی ٹی آئی نے بنائی یہ ہمیں نہیں پتا کہ کس نے بنائی لیکن بہرحال یہ ویڈیو موجود ہے اب ہوا یہ ویڈیو ہے کہ فائل ان کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں سائن ہو رہی ہے سائن ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے وہ فائل علی جو گوھر صاحب ہیں وکیل ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے اس پی صاحب کے نہیں یہ مجھے دے دیں یہ مجھے دے دیں کیونکہ شیلنگ شروع ہو گئی اسی وقت اسی کی گاڑی کے اوپر عمران خان کی گاڑی کے اوپر شیلنگ شروع ہو گئی سائن کرنے کے فوراں بعد اب اس پی صاحب نے جب لے لی تو ان کو کہا جیے میں جا کر عدالت میں دیتا ہوں اب جب عدالت نے بلایا کہ بھئی کدھر ہے اس نے پہلا بیان دیا کہ میں نے سائن ہی نہیں عمران خان نے سائن ہی نہیں کیے اس پی صاحب نے سٹریٹمنٹ دی جب ان کو کنفرنٹ کرایا اس نے کہا ہاں جی سائن ہو گئے تھے لیکن یہ پیپر تھا شبلی فراز کے پاس اچھا جی اس کو ڈھونڈو جاؤ تم ڈھونڈو اس کے پاس آئے یہ تمہارے پاس ہے واپس آ کر کہتے ہیں ہاں جی تھی تو میرے پاس لیکن مجھے شل لگا مجھے میں گر گیا مجھے نہیں پتا کہ فائل وہ کدھر چلی گی یہ ہے اس کی تین سٹیٹمنٹس ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس کورٹ کے اندر اس لیے بینیفیشری کون ہوگا بینیفیشری سٹیٹ چاہتی ہے یہ گورمنٹ چاہتی ہے تاکہ تیس کو دوبارہ ہم پرسل طلب کر سکے اور واپس وہ آ سکے سنیں آپ سینئر لائر ہیں آج فرد جرم آئد ہو جاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی نقصان نہیں تھا کچھ نہیں تھا دیکھیں جو تیس کو ہونا ہے وہ آج ہو جاتا فرق کیا ہونا تھا تیس کو ویسے یہ سوال تو میرے لیے میرے ناظرین کے لیے فرد جرم آج نہیں ہوئی آج لگ جاتی تو یہ فرق کیا پڑتا ہے فرد جرم سے پہلے اور فرد جرم کے بعد کی ایسی ہے صرف ایک ڈیٹ کا فرق پڑتا ہے کوٹ کو یہ اختیار ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ اگر چاہے وہ ایک کوٹل کر لے کسی بھی سٹیج پہ اس کو بینیفیٹ دے دے اگر فرض کرو کوئی ایویڈنس نہیں آتی دسچارج کر دے ملزم کو فرد جرم آئید ہونے کے بعد ایویڈنس شروع ہوتی ہے صرف ایک ڈیٹ کا فرق ہے فرد جرم آئید ہوگی اس کی وجہ سے کوئی کنوکشن تو نہیں ہوگی تو آپ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا فرد جرم لیٹ ہونے کا اس کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے جیسے لیے کہ ایویڈنس جب شروع ہوگی اس کے بعد اس کے اوپر کراس ازامنیشن ہوگی مونہ علم صاحبہ ہم تجزیہ کرتے ہیں ہم تفسرے کرتے ہیں ہم خبریں دیتے ہیں ہم خبروں پہ ویوز دیتے ہیں کل لاہور ہائی کورٹ میں پیشی تھی اس وقت بھی ہم نے دیکھا پٹی آئی والے بائے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہزاروں چاہنے والے ساتھ گئے آج بھی ہم نے دیکھا جونی لاہور سے نکلے ڈیلے بھی ہوا ان کا آنا ہزاروں لوگوں کا کافلہ یہاں آیا جن کو یہ اپنا شعب شاہن صاحب کہہ رہے ہیں کہ آسو گیس ماری گئی کتنے ملزم ہوتے ہیں یا نامزد ہوتے ہیں یا جن پر فرد جرم آئید ہوتی ہے ان کو اتنا شہانہ طریقے سے آنے دیا جاتا ہے اس ملک میں دیکھیں پراجہ صاحب فرد جرم ابھی آپ جو بحث کر رہے ہیں کہ آئید ہونے سے کس کا فائدہ ہے اور کس کا نقصان ہے اس کی بات سیدھی سیدھی ہے کہ اگر فرد جرم آئید ہوگی تب ہی تو ٹرائل آگے پڑھے گا مقدمہ تب ہی آگے پڑھے گا اب اگر واقعتاً عمران خان صاحب گلٹی ہیں اور انہوں نے یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے ان کا کیس جو حکومت کلیم کرتی ہے کہ ہمارے تمام کیسے سے الگ ہے انہوں نے اس کے اوپر بہت ایک اگلے نہج کی کرپشن کی ہے ایک تاروبار سا انہوں نے گویا بنا لیا تھا کہ وہ خریدتے تھے گھڑی توشہ خانہ سے پھر یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خریدتے رہی سے پہلے بیچتے تھے پھر اس کی کچھ رکم ادا کرتے تھے جو بھی ہے گویا یہ کہ جو اگر حکومت کا اعزام سچ ہے تو پھر تو اس کا فائدہ حکومت کو جائے گا کہ جلد از جلد عمران خان صاحب کو تضا ہوگی لیکن اگر عمران خان صاحب کی اوپر جو وہ کہتے ہیں کہ میرا کیس جو ہے وہ بلکل وہی کیس ہے جو تمام دیگر لوگوں نے بھی توشہ خانہ سے گھڑیاں لیے اب تو ریکارڈز آ گئے ہیں دیگر کے بھی تو اگر وہ کہت عمران خان صاحب کے حساب سے اتنا ہی آرڈنری ہے اور اتنا ہی بیسک سا ہے جتنا دیگر کا ہے تو پھر تو اس کا فائدہ خان صاحب کو جائے گا کیونکہ ان کا اکمیٹل جلدی ہو سکتا ہے وہ ان کی بریہ جلدی ہو سکتی ہے اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ پروف کر سکتے ہیں کورٹ آف لوہ میں کہ وہ کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا تو یہ گویا یہ کہ یہ مومہ ضرور ہے کہ یہ کس نے کیا یہ فرد جرم آئیت نہ ہونے دینا اس کا فائدہ کس کو جائے گا اس میں ہم تمام کی اپنی اپنی سوچ ہے اور سب کے اپنے اپنے تجدی ہیں اپنی اپنی انکلینیشن کے مطابق بٹن مائی اوپنین کہ ہم اس کی اوپر کوئی حتمی رائے کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ اس کا فائدہ آیا کس کو جائے گا having said that آپ کی یہ جو بات ہے نا کہ یہ سپورٹرز اتنے آنا جبوں کا آنا ایک جھنگٹا لگنا دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں اس کی دو تین باتیں ہیں number one مریم نوار صاحب ابھی جب بھی پیش ہوتی تھی کوٹ میں عدالت میں آپ کو یاد ہوگا اتصاب عدالت میں اکثر ان کی پیشی لگتی رہی ہے خان صاحب کے دور میں اور خان صاحب ان کو اور خان صاحب کی گورنمنٹ بہت کٹسائز کرتے تھے اس بات پہ کہ آپ نے یہاں پر سیاسی ایک شعب لگا دی ہے کہ آپ کی یہاں پر پیشی ہے آپ آئیں پیش ہوں عدالت کے سامنے آپ اپنا ورجن نے آپ نے سیاسی جنگٹا لگا لی ہے وہی تنقید اگر میں یہ خان صاحب کی اپنی زمانے کی جو تنقید تھی وہی اگر میں ان کی اوپر لاغو کروں تو یہ بلکل ان کی اپنی بات کو ایک طرح سے یہ دفاعی کرتی کیونکہ اب وہ بھی وہی کر رہے ہیں باقاعدہ ٹرنٹ چلائے جاتے ہیں زمان پارک پہنچو عمران خان صاحب سو کل جو کل جو غلط تھا وہ آج صحیح ہے ادھر رکیے گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جسٹس شائق عثمانی صاحب سے میرا زمان پارک کے حوالے سے سوال ہوگا کہ پولیس نے باقاعدہ آج سرچ وارنٹ اٹھائے ہوئے تھے جو پنجاب انتظامیہ کے ساتھ معاعدہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہم تعاون کریں گے پھر آج جو زمان پارک میں ہوا اس کی قانونی حیثیت کیا ہے درست ہے غلط ہے ناظرین بریک کے بعد یہ سوال میں جسٹس شائق عثمانی صاحب کے سامنے رکھوں گا سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کراچی اسلام آباد کے بعد ذرا لاہور کی بات کرتے ہیں جسٹس شائق عثمانی صاحب زمان پارک میں پولیس نے آج ایکشن لیا گزشتہ روز پنجاب انتظامیہ اور پٹی آئی کے درمیان معاعدہ بھی ہوا تھا پٹی آئی نے اگری کیا تھا کونسیڈ کیا تھا کہ سرچ ہوگی وہاں پر سرچ وارنٹ کے ساتھ پولیس وہاں گئی اس کی قانونی حیثیت کیا آئے پھر سرچ وارنٹ جب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پولیس کا سکتی ہے سرچ وارنٹ لیکن یہاں پہ جو ریزسٹنس ہو رہی ہے جو کامنٹ کے عدارے ہیں ان کے خلاف ہر ایک چیز میں جب وہ عرص کرنے جاتے ہیں ان کے ریزسٹنس ہوتی ہے فیزیکل ریزسٹنس ہوتی ہے تو یہ اسی طرح جیسے کہ آپ کوئی پیرلل آمی بنا رہے ہیں اور ان کو روک رہے ہیں یہ چیز جو ہے میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھی نہیں میں نے بڑے بڑے دبنگ لیڈرز دیکھے ہیں فضل رحمان بنگال کے پاکستان کے مولانا پاکستانی یہ سب لوگ جو تھے ان کے مقابلے کا کوئی لیڈر آنے تک بیدنی ہوا لیکن ان لوگوں نے بھی ایسی حرکت کبھی نہیں کی یہ جو ابھی ہو رہا ہے پاکستان میں جہاں پہ یہ جو جو کچھ ہوا ہے لاہور میں وہ گرمنٹ جو ہے فیٹل گرمنٹ کی ایک کا نہیں کاروائی نہیں تھی وہ یہ تو عدالتی حکم تھا جس کی پیروی کر رہے تھے وہ فیٹل گرمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا کوئی آپوزیشن پاکست سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن عدالت کے خلاف اس طرح سے کھڑے ہو جانا عدالت کے آرڈر کے خلاف میرے خیال میں یہ تو ایک بہت ہی بہت برا شگون ہے جو کہ میرے خیال میں آئندہ بہت ہی ہم کو تنگ کرے گا چونکہ آج یہ ہو گیا اس کو ایکسپٹ ہوا یہی ایک پیسنس بن جائے گی آئندہ جو زمانے میں اس طرح کی حرکتیں ہونے میں تو آج جو ہوا ہے لاہور میں مجھے تو خاص پتہ نہیں لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر تلاشی ہوئی جی جی اور وہاں پر سننا ہے کہ عام زورت نکلے ہیں اب یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی خراب طرف جا رہی ہے ہماری اور جس طرف جا رہی ہے یہ چیزیں اس سے تو مجھے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک میں اب کسی وقت بھی ایمرجنسی لگ جائے گی کیونکہ یہ اس طرح سے جو کمپلیٹ بریک ٹاؤن آف لاؤ جو ہے نا یہ اس چیز کو ختم کرنے روکنے کے لیے ایمرجنسی جو لگے گی اور میرے خیال میں سارا نظام درم برم ہو جائے گا سارا نظام درم برم ہو جائے گا آپ تو وارننگ دے رہے ہیں رادر ہمیں شعب شاہین صاحب پندرہ رائیفل نکلیں خود پی ٹی آئی کے لیڈرز نے ٹیلی فون جو آڈیو آئی کہ جی پٹرول مامبین لوگوں کے پاس اس کے باوجود بھی پولیس گئی سرچ کیا انہوں نے ریکاوری کی پھر بھی سارا دن پی ٹی آئی ٹویٹ کرتی رہی کہ ہمارے چادر چار دیواری کے تحفظ کی خلاف وردی ہوئی پہلی بات تو یہ کہ جب عمران خان وہاں سے چلا گیا پھر ان کو یاد آیا کہ آج سرچ ورنٹ ہم نے لے کر جانا ہے دو دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں یہ دونوں کے درمیان تیہ ہوا کہ یہ دونوں رضا مندی سے یہ ٹرمز آف ریفرنس ہے اور ہمارے درمیان کسی نے اٹیک کیا تو اس کو انڈیکیٹ کریں گے دونوں مل کے وہاں جائیں گے اور یہ یہ ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہے یہ کون سا سرچ ورنٹ یہ کہتا ہے کہ ان کے گھر کا گیٹ گرا دو اور یہ کون سا سرچ ورنٹ ہے جو ہائی کورٹ میں ایک میٹر سب جو ڈیس ہے منگل کے دن ڈیٹ لگی ہوئی ہے اور دونوں پارٹیز کو بٹھا کے ایڈوکیٹ جنل آفیس کو پولیس کو چیف سیکٹری کو پیٹی آئی کے وقلہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ تیہ ہو گیا ہے وہ ٹرمز آف ریفرنس موجود ہے منسٹر نام نے دیا تھا یہ بہوالحاصلہ ہے مجھے نہیں پتا اس کے بعد آج کیا ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ رانہ سناؤلہ کے خلاف تیسری دفعہ یہ ورانٹہ فریس جاری ہویا ہے وہ بھی تو ورانٹہ فریس ہے اس کو ایکزیکیوٹ کرانے کے لیے کدھر گیا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں پہلے ہی دفعہ میں جاؤں گا اس نے بھی کھا تھا میں آؤں گا وہ آ گیا اس نے کہا میں آؤں گا انہوں نے کہا آپ کی سٹیٹمنٹ نہیں مانتے ادھر جو کوٹ کا آرڈر پہ پولیس گئی دیکھیں کوٹ کا آرڈر کیا ہوتا ہے وہاں بھی کوٹ کا آرڈر ہے نا ایک ایک ایکزیکیوشن جو ہوتی ہے ادھر تو بار بار پیشی نہیں ہو رہی تھی سن لیں نا سر میری سن لیں نا تیرہ تاریخ کو پہلی پیشی تھی جس کو سسپنڈ کر دیا تھا سعباد ہائی کورٹ نے کہ وہ منسوخ ہے آپ تیرہ کو پیش ہو جائیں تیرہ کی سٹیویشن سے پہلے سعباد ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹشن فائل کر دی مران خان نے تین پریئر مانگی نمبر ون سو 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 وقت جا رہا ہے میں ذرا مونہ عالم کی رائے لے لوں لیکن میں اسے بھی ایک بات کر دوں وہی ورنٹا فریسٹ ان کا ہے وہی ورنٹا فریسٹ انہ سنال اللہ کا ہے سٹیٹ وہاں خاموش ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی پولیس جاتی ہے ایک ورنٹ کی تعمیل کرانے کے لئے مونہ عالم صاحبہ کبھی کراچی میں نو گو ایریاز ہوا کرتے تھے اب تو زمان پارک اور کینال روڈ نو گو ایریاز بنا ہوا تھا آج پولیس نے اس کو ختم کیا آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اچھا دیکھیں پراچہ صاحب بات یہ کہ ظاہر ہے اگر سرچ ورنٹ ہے تو پھر تو پولیس کے پاس حق ہے لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ مجھے بہت ایک سخت قسم کی شکوک کو شبہ شبات میں مقتلا کرتی ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا یہ ہی ہونا ضروری تھا کہ ایک شخص جب گھر سے باہر نکلا ہے اسی دوران آپ کو یاد آیا کہ جی اچھا یہ سرچ ورنٹ ہے ہم اسی وقت اس کے گھر کو ریٹ کریں گے جب وہ گھر میں بات دے گی نہیں پہلے بھی گئے نا چاہ سٹھ پولیس والے زخمی ہوئے نا پہلے گئے تو تھے وہ تو ورنٹ کو ایکزیکیوٹ کرانے گئے تھے نا ورنٹ الگ بات ہے نا سرچ ورنٹ الگ ہے ارسٹ ورنٹ الگ ہے یہ ہم سرچ ورنٹ کی بات کر رہے ہیں سرچ ورنٹ کی آج کے ہی دن نکلنا ضروری تھا اگر یہ چلے پولیس اگر یہ بھی کہا ہے کہ ہماری ڈسکریشن ہے ہماری جب مرضی اب نکالے تو پھر اگر آپ نے جانبوچ کے آج کا دن چنا وہ بھی وہ وقت چنا جب وہ گھر میں موجود نہیں تھے اور ان کو عدالت نے بلائے ہوا تھا تو پھر ایک میل اف آئی ٹی سی مجھے آئی تنک مجھے تو بڑی کلیر ترپیل ہوتی ہے جو یہ رائیفلز والی بات کی جارہی ہے دیکھیں رائیفلز کس کی تھی تھی یا نہیں تھی مجھے لگتا ہے وہ ایک بہت ویوٹ سا بہت ایک آپ سمجھیں نون ویوٹ سا ایک ٹیم ہے پیٹرول بمز والی بات تو خود انہوں نے کہی نا پیٹرول بمز والی بات انہوں نے خود کی ہے یہ بلکل بات سا یہ گزشتہ روز میرے شوپے سواد چودری صاحب تھے انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ اگر ملٹنس آئے ہیں سواد سے آئے ہیں تو یہ ہماری غلطی نہیں ہے یہ پولیس اور انجرز کا پھیلئر ہے تو وہ بھی ایک طرح کا میں تو ایڈمیشن ہی سمجھتی ہوں بٹ آئی تنک کہ جو یہ آج انہوں نے باقی کام کیا نا یہ مطلب ایک کسی کی سینٹیٹی کو کسی کے گھر کی مریم نواز صاحبہ آپ کو یاد ہے ہوتیل میں موجود تھیں کراچی میں ان کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا یہاں پر جو جو توڑا گیا ہے اس کی کوئی لسٹ نہیں ہے اور حکومت نے ہر طرح سے کہا تھا کہ ہم ہائے مورل ڈراؤن پہ ہیں ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے مجھے نا یہ آج کی جو یہ سرچ وارنٹ اریس وارنٹ اور سرچ وارنٹ پہ تو یہ کہ ہم کوئی فرک رکھیں تو بہتر ہوگا اس سرچ وارنٹ کے تحت جو کاروائی ہوئی ہے اس پہ بڑی کلیر کٹ ایک میل اف آئی ڈی بھی نظر آ رہی ہے اور ایک انتقام ہی کاروائی بھی نظر آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں مری بریوری کی بوٹلز جو نون الکوہلک مارٹ ہے